اسلام علیکم ویلکم تو فاہز کچن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے بہت ہی مزیدار سی چکن الفریڈو پیزا کی ریسیپی چکن الفریڈو پیزا یا چکن وائٹ ساوس پیزا وہ ہم گھردے بنائیں گے وائٹ ساوس بھی ہم گھردے بنائیں گے اور پیزا بھی میں آپ کو دونوں طرح سے بنانا سکھاؤں گے یعنی ویڈ اوون اور ویڈاوٹ اوون ایک ہم اوون میں بنائیں گے اور دوسرا ہم پین میں بنائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں بہت آسان سی ریسیپی تھوڑے سی سٹیپس کے ساتھ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کا سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہم دو بنائیں گے دو بنانے کے لیے ہمیں مہدہ چاہیے دو کپ جیست ہم نے لے لیا ہے ون ٹیبل سپون 11 گرام کے ایک ساشے ہوتا ہے وہ پورا ساشے میں نے لے لیا ہے انسٹن چیست ہے نمک لے لیں گے ون ٹی سپون مکس ہرب ہم لیں گے ون ٹی سپون اور شوگر ہم لیں گے ون ٹیبل سپون نیم گرام پانی ہم لے لیں گے ون کپ اور تین سے چار ٹیبل سپون ہم اس میں اولیو آل کے ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون ہم نے اس میں درائی میکس پاودر ڈال دینا ہے اب سب سے پہلے ہم درائی انگریڈینٹس سارے جو ہیں وہ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ٹرائی انگریڈینٹس جب میکس ہو جائیں تو پھر ہم نے اس کی ڈو بنانی ہے پانی جو ہے وہ ہم اس میں تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے جائیں گے اور ہم اس کی اچھی سی سافٹ سی ڈو بنائیں گے آپ چاہے تو ہاتھ کے ساتھ بنا لیں چاہے تو آپ جو ہے وہ مشین کے ساتھ آٹا گون ہے جیسا آپ کے لئے آسان ہو لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کی جو ڈو ہے اس کو بہت اچھے سے نیٹ کرنا ہے بہت اچھا سا گوننا ہے جتنا اچھا آپ اس کو گون دیں گے اتنی ہی سافٹ اور اچھی ڈو بنے گی تو پانچ سے سات منٹ ہم نے اس کو اچھی طرح سے گون لینا ہے جب دو ہماری تیار ہو جائے اس پوائنٹ پہ آ جائے تو ہم نے اس میں آئل ڈالنا ہے اور تین سے چاہ چمچ ہم اس میں آئل ڈالیں گے اور پھر ہم اس کو ریسٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے دو سے تین گھنٹے کے لیے تو جب تک ہماری دو جو ہے وہ ریسٹ پہ ریس ہو رہی ہے تو ہم چکن اور باقی کے سٹپس کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چکن الفریڈو تیار کریں گے اس کے لیے ہم نے چکن لے لیا بون لیس 400 گرام سا آپ کے جی سے تھوڑا سا کم ہے اور اس طرح ہم نے اس کو سٹرپس میں کٹ لیا ہے اور سپائسز میں ٹی سپون ہم یہ میکس لے لیں گے اور ون ٹی سپون ہم اس میں سالٹ دالیں گے اور ایک جو درمیانے سائز کا لیمین ہے اس کا اس میں ڈال دیں گے اور اگر ٹی بل سپون سے یہ کریں تو دو سے تین ٹی بل سپون ہم نے اس میں لیمین ڈال دائل اب ہم چکن کو جو ہے تمام سپائسز کے ساتھ اچھی طرح سے سپائسز چلے جائیں ہمارے مارینیشن کے لیے جا چکی ہے اب ہم وائٹ سوس پنا لیتے ہیں یا الفریڈو سوس جو بھی آپ کہیں اس کے لئے ہم نے بٹر لے لیا ہے 2 ٹی بل سپون ہم اس میں بٹر لے لیں اور آپ جہاہیں تو آل بھی جوز کر سکتے ہیں چیز کیوب میں نے لی ہے ٹین چیز کیوب لے لیں اور اگر آپ کے پاس کیوب نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پیمیونیز بھی ڈال سکتے ہیں دود ہم نے لے لیا ہے ایک کپ اور چیز میں لے لیا ہے 100 گرام یعنی آدھا کپ کے قریب ہے اور میدا میں لے لیا ہے 2 ٹیبل سپون فریش سوید بیزل ہم لے لیں لے لیں 8 سے اگر آپ چاہیں تو یوز کر لیں لیکن یہ ہے اس سے سوس بہت اچھی سی بنتی ہے سالٹ ہم اس میں ڈالیں گے اور آپ مرزی کے اقارڈن یا ٹیش کے اقارڈن چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت پڑے تو 1 ٹیسپون ہم اس میں بلیک پیپر ڈالیں گے اب ہم نے میڈیم سا ہیٹ آن کی ہے سوس پین اپنا چولے پر رکھ دیا ہے بٹر ہم نے ڈال دیا ہے بٹر جب ہلکا سا میلٹ ہونا شروع ہوگا تو رفلی سے چوب کیا ہم نے گارلک سے 1 ٹیبل سپون 2 سے 3 جو گارلک کے بنتے ہیں یہ اس کو فریش چوب کیا جب آپ میدہ ڈال ہے تو اس میں برابر چھلانی یا کوئی گھٹلی نہیں بننی چاہیے تو بس ایک منٹ جو ہے ہم نے اس سارے مکسچر کو بہت اچھا سا فرائی کر لینا ہے اور پھر ہم اس میں دود ڈال جب ہم ڈال نا ساتھ ہی ہم چھلانا جو فارم ہے وہ تھک ہونا شروع ہو جائے تو ہم اس میں چیز ڈال دیں گے پہلے ہم نے چیز ڈال چیز ڈال چیز ڈال چیز ڈال ڈال دیں اچھی طرح سے مکس کر جائے چیز جب کمپلیٹلی ڈیزول ہو جائے اور سوس ہماری تھک ہو جائے تو چولہ بند کر دینا چولہ بند کر کے پھر چوپ کیوی بیزل ڈال ہماری بہت مزیدار سمود وائٹ سوس تیار ہو چکی ہے اب ہم نے پین میں بٹر ڈال لینا ہے جب ہلکا بٹر میلٹ ہو جائے تو ہم نے میڈینیٹ کیوی چکن ڈال میڈیم سے ہائی ہیٹ پہ پین پکانا 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 چکن ہماری بہت اچھے سوفٹ ٹینڈر اور مویس سی ہو جائے گی اس سارے جوس ڈرائ ہو جائیں گے اس طرح پہ تو اس کو اپنے اوور کوک نہیں کرنا اگر آپ اوور کوک کریں گے تو یہ ربڑ کی طرح سخت ہو جائے گی اور دو گھنٹے میں دو ہماری بہت اچھے پنچ کر لیا گے سرپس پہ چاہیں تو تھوڑا سوئل لگا لیں اس طرح ہاتھ کے ساتھ اپنے پیزا پہنے سائز مطابق دو میں دو دو کو تین پیس میں پیزا بنائے اور ایک پیس میں بنائیں گے اس طرح ہماری دو ہمیں تقسیم کر لیا اور تین ہمیں سائز بول پیزا بنائیں گے اور ایک بہت پیزا پیزا کی پیزا پیزا کی پیزا بہت پیزا دو ہے پیزا پیزا روٹی پیزا 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 دو اگر الفریڈو سوس جو ہے وہ بہت تھک اور کریمی ہوتی ہے تو اگر اس کی ٹرسٹ بہت موٹی ہوگی تو وہ پیزہ بہت بوئی ہو جائے گا تو اس لیے میں نے اس کی ٹرسٹ تھوڑی پتلی رکھی ہے آپ اپنی مرضی کے اقارڈنگ رہ سکتے ہیں تو بریڈ پہ آپ ہم نے وائٹ سوس اچھی طرح سے سپریڈ کر لی ہے اور آپ ہم نے جو چکن ریڈی کی تھی وہ اس کیو پر ڈال لیں گے ٹوپنگ جو ہے وہ آپ اپنی مرضی کے اقارڈنگ لیس اور مور کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو بہت تھوڑی سی ٹوپنگ پسند ہوتی ہے کچھ لوگوں کو زیادہ ٹوپنگ پسند ہوتی ہے کچھ لوگوں کو ایکسٹر چیزی پسند ہوتا ہے تو آپ جو ٹوپنگ ہے وہ اپنی مرضی سے جو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چکن ہم نے بہت اچھی سی اس پر ڈال دی ہے اب ہم اس پر ڈالیں گے میں نے اس میں ٹو ہنڈرڈ گرامز جو ہے وہ شریڈڈڈ ڈالی ہے تھوڑا سا اب ہم اس کے اوپر اوریگینو سپرنکل کرے دیں گے اوریگینو کے ساتھ اس کا بہت اچھا سا فلیور آتا ہے تھوڑی سی اب ہم اوپر اور چکن ڈال دیں گے جو کہ پیزا بیک ہونے کے بااد نظر آئے گی اور تھوڑے سے اب ہم نے اس میں فریش پیزل لیڈ ڈال دیں گے اور پیزا ہمارا اوون میں جانے کے لیے تیار ہے اوون ہمارا 250 ڈگری پہ پری ہیٹڈ ہے اور اس کو تقریباً 10 ڈو 15 منٹ لگیں گے بیک ہونے کے لیے تو جب تک ہمارا پیزا بیک ہو رہا ہے ہم نے اپنا جو پین ہے اس کو چولے پہ رکھ دیا ہے میڈیوم ڈو ہائی ہیٹ ہم نے اس کی آن کی ہے تقریباً 10 منٹ پہلے ہم نے اس کو پری ہیٹ کر لینا ہے اور جب ہم نے اس کو پری ہیٹ کر لیا پھر ہم اس میں تھوڑا سا بٹر سپریٹ کریں گے اور اس طرح ہی ہم نے پیزا کی جو ڈو ہے اس میں ڈال دینی ہے پین میں اور ہم نے اس کا لیڈ لگا دینا ہے جب پیزا کی ڈو ہم نے اس میں ڈالنی ہے تو چولا ہم نے بالکل کم کر دینا ہے دو سے تین منٹ بعد ہم نے لیڈ اوپن کرنی ہے اور پیزا کی جو ڈو ہے اس کو ہم نے فلپ کر دینا ہے تو دیکھیں بہت اچھی سی گولڈن براؤن سی کرسٹ ہو گئی ہے ایک سائیڈ سے تو ہمیں بالکل ایسے چاہیے اب ہم نے اوپر والی سائیڈ پہ سارا اس کا وائٹ ساوس لگا لینا ہے بہت اچھے سے اس طرح پہ وائٹ ساوس ہم نے بہت اچھا سا اس پہ سپریٹ کر دینا ہے تو اس سٹیج پہ اب اس کا جو چولا ہے وہ بہت ہی لو فلیم پہ ہے اگر میڈیم یا ہائی فلیم پہ ہوگا تو پیزے کی جو کرسٹ ہے وہ نیچے سے جال جائے گی تو یہاں پہ آپ نے اس بات کا دھیانک نا ہے کہ یہاں پہ اس کی جو فلیم ہے وہ بلکل ایسے ہونی چاہیے جب ہم چابلوں کو دم لگاتے ہیں تو جتنا ہمارا چولے کا فلیم ہوتا ہے اتنا ہی ہونا چاہیے تو ساوس ڈالنے کے بعد اس پہ ہم نے چکن ڈالی اور چکن ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس پہ موزلیلا چیز ڈال دی موزلیلا چیز کی اوپر اب ہم تھوڑے سے فریش پیزل لیڈ ٹکائیں گے اور ڈھکن ہم نے بند کر دینا ہے اور ہم نے اس کو دم لگا دینا ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ پہ یہ بلکل سلو فلیم پہ پکے گا اور ایٹ ٹو ٹین منٹ کے بعد ہم اس کی لیڈ اوپن کریں گے تو دیکھیں بہت ہی شاندار سا ہمارا پیزا تیار ہو چکا ہے چیز بہت اچھی سی ملٹ ہو چکی ہے یہ بلکل قریب قریب ایسے ہی بنتا ہے جیسے اوون میں بنتا ہے بس یہ ہے کہ اس کی جو چیز ہے جو کرسٹ ہے وہ اوپر سے گولڈن نہیں ہوتی جیسے کہ اوون میں ہوتی ہے باقی ہمارا جو پیزا ہے وہ اوون اور پین میں بلکل سیم بنتا ہے آپ دیکھیں بہت ہی نائس اور بہت ہی مزیدار سا پیزا جو ہے وہ پین میں بھی تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اپنا اوون والا پیزا چیک کر لیتے ہیں آپ دیکھیں یہ ڈیفرنس ہوتا ہے کہ جو چیز ہے وہ اس طرح سے اوپر سے گولڈن نہیں ہوتی پاکی پیزا بلکل سیم ویسے کا ویسا ہی بنتا ہے تو گرمہ گرم ہم نے اس کو سلائسز میں کٹ کر لینے ہے کیونکہ جب پیزا گرم ہوتا ہے تو وہ ایزیلی سلائسز میں کٹ ہو جاتا ہے اور بہت ہی مزیدار سا ہمارا کریمی کریمی چیزی چیزی سا پیزا تیار ہے اس کو آپ پیٹیٹو ویجز کے ساتھ سرف کریں آپ اس کو ہوم میڈ فرنچ فرائز کے ساتھ سرف کریں یا ایزیٹس اس کو سرف کریں بہت ہی جیلیشیس چیزی اور بہت ہی مزیدار سا پیزا ہمارا تیار ہے اس کو بنائیں اور انجوائے کریں اور اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو اب یہ کوئی ہائیڈک نہیں ہے آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے آپ اس کو اوون کے بغیر بھی بہت مزیدار سا پین میں بھی تیار کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسی پی بہت پسند آئے گی دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ